پچھلے ایک سال سے ڈلی کی سیما پر کسان اندولن کر رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے کرشی قانون واپس لینے کی گھوشنا کر دی ہے اس کے لیے ودھائی پرکریا کل سنصد میں پون ہو چکی ہے اب اس بل کو راشپتی کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا اس کے بعد بھی کسان ڈلی کی سیماوں پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ایم ایس پی کو لے کر قانون بنانے کی بات کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ایم ایس پی یعنی منیمم سپورٹ پرائز کے روپ میں انہیں اپنی کرشی اوپس کی گارنٹی مل جائے گی کسانوں کے ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لیے ورش 1965 میں حریت کرانتی قسمہ دیش میں نیونتم سمرتن ملے کی ویوستہ لاغو کی گئی تھی جسے ایم ایس پی کے نام سے جانا جاتا ہے سال 1966-67 میں گیہوں کی خرید قسمہ اس کی شروعات کی گئی تھی آئیوگ نے 2018-19 میں خریب سیجن کے دوران ملے نیتی ریپورٹ میں قانون بنانے کا سجھاؤ دیا تھا اگر کبھی فصلوں کی قیمت بازار کے حساب سے گر جاتی ہے تب کیندر سرکار تیہ نونتم سمرتن ملے پر ہی کسانوں سے فصل خریدتی ہے جسے ایم ایس پی کہتے ہیں اس سے کسانوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا ہے کسی فصل کی ایم ایس پی پورے دیش میں ایک ہی ہوتی ہے بھارت سرکار کا کرشی منترالے، کرشی لاغت اور مولی آئیوگ کی انوشنشاہوں کے آدار پر ہی ایم ایس پی تیہ کرتا ہے ورش 1965 میں گرین ریولیشن کے سمیں اس کے تحت 23 فصلوں کی خرید کی جا رہی ہے ان میں اناج کی 7 فصلیں، دلہن کی 5، تلہن کی 7 اور 4 کمرشیل فصلیں شامل ہیں یعنی کل ملا کر 23 فصلوں میں سے 6 ربی کی فصلیں ہیں 14 خریف کی اور 3 وانی جگ فصلیں ہیں ایک انومان کے انوشاہ دیش میں قبل 6 فیصد کسانوں کو ہی واسطوک ایم ایس پی مل پاتا ہے جن میں سے زیادہ تر کسان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس نئے بل کا ویرود بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہو رہا ہے بھارت کی آبادی میں قریب دو تیہائی کسان رہتے ہیں اور ایم ایس پی شبد ان کے لئے کسی جیون رکھا سے کم نہیں ہے کسان چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی کو قانونی جامعہ پہنا دیا جائے لیکن دیش کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ایم ایس پی کو لے کر ویرود کر رہا ہے اب اس چناوی گہمہ گہمی کے دور میں ایم ایس پی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا فی الحال تو کسان ایم ایس پی پر قانون بنانے کو لے کر زد پر اڑے ہوئے ہیں آخر کرشی قانون واپسی نے ان کی ہنسلے جو بلند کر دیئے ہیں موسیقی